Exceptions in a Period کسی بھی پروپٹی کے ٹرینڈ کو جب آپ اپنورمیلٹی کے لحاظ سے سٹیڈی کرتے ہو تو اس سے پہلے جنرل ٹرینڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تو الیکٹرون ایفینیٹی کا along the period جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرون ایفینیٹیز along the period انکریز ہوتی ہیں یعنی فرسٹ اے کی سب سے کم ہوں گی سیکنڈ اے کے اس سے زیادہ تھرڈ اے فورت اے ففت اے سکس اے اور سیونت اے کی اس سے زیادہ ہوں گی الیکٹرون ایفینیٹیز جب ہم کچھ ایلیمنٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ اس جنرل ٹرینڈ کو اوبے نہیں کرتے وہ ابنورمل بیہیوئر شو کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ایلیمنٹس سٹیڈی کی جاتے ہیں سیکنڈ اے گروپ میں وہ آتے ہیں بریلیم مگنیشیم اور کیلجیم بریلیم سیکنڈ پیریوٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی الیکٹرون ایفینیٹی کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے فرسٹ اے کے ایلیمنٹس میں لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا کیوں کہ ان کی جو آؤٹر موز شیل کی کونفیگریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اس میں شیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ریکال کرتے ہیں الیکٹرون ایفینیٹی کے ڈیفینیشن کو تو اس میں ایک کنڈیشن ہم نے سٹیڈی کی تھی کہ شیل کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے یا پارشلی فیلڈ ہونا ضروری ہوگا تو سیکنڈ اے کے گروپ میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے یہ ابنورمل ٹرنڈ شو کرتے ہیں اگر ففت ایک گروپ کی ابنورملیٹی کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ریزن کوٹ کی جاتی ہے کہ اس میں پی آر بیٹل جو ہیں وہ ہاف فیلڈ ہوتے ہیں بچو جب بھی آپ الیکٹرونی کونفیگریشن کی بات کریں تو اس میں سٹیبلیٹی کے لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو کمپلیٹلی فیلڈ سٹیبل ہوتے ہیں اور ہاف فیلڈ بھی سٹیبل ہوتے ہیں جبکہ اس کے جو درمیان والی جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ انسٹیبل ہوتی ہیں تو ففت اے کے کیس میں پی سب شیل ہاف فیلڈ ہوتا ہے مطلب آدھا پور ہوا ہوتا ہے تو اس لیے یہ سٹیبلیٹی شو کرتے ہیں اس لیے ان میں بھی ابنورمل ٹرنڈ پایا جاتا ہے جبکہ اگر آپ ایٹھ اے کی بات کرتے ہیں تو ایٹ اے تو ویسے ہی کمپلیٹلی فیلڈ ہوتی ہیں نوبل گیسز ہوتی ہیں اور ان کی الیکٹرون ایفینیٹی کی ویلیوز زیرو ہوتی ہیں یہ اپنے اندر الیکٹرون کسی بھی الیکٹرون کو ایڈ نہیں کرتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی جب بھی کوئی دو ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرون کے اشتراک کے تھو جڑے ہوتے ہیں یعنی انہوں نے دو الیکٹرون کو آپس میں شیئر کیا ہوتا ہے جیسے آپ ہائیڈروجن ایٹم کی بات کر لیں تو ان میں دو الیکٹرون ایک دوسرے کے درمیان بلکل کمپلیٹلی شیئرڈ ہیں جتنا پارٹ ایک ہائیڈروجن کے پاس ہے اتنا ہی دوسرے ہائیڈروجن کے پاس ہے یہ تو ہو گئی ہومو آٹومک نیوکلئر ایٹم کی بات یعنی جن میں ایٹم سیم ہوتے ہیں اب ہمیشہ ایٹم سیم نہیں ہو سکتے کچھ ایٹمز ڈیفرنٹ بھی جوائنڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ہائیڈروفلوریک ایسٹ کی بات کی جائے اس میں ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے جبکہ دوسرا فلورین ہوتا ہے ان میں الیکٹرون ایکولی شیئرڈ نہیں ہوتا اس میں ایک ایٹم کے پاس الیکٹرون زیادہ قریب پائے جائے گا جبکہ دوسرے کے پاس وہ کم ہوگا جیسے ہائیڈروجن فلورائٹ کی بات کی جائے تو اس میں فلورین ایٹم کے پاس الیکٹرون پیر زیادہ قریب دیکھا جاتا ہے جبکہ ہائیڈروجن کے نزدیک اس کی پروبیبیلٹی کم ہوتی ہے تو کسی بھی ایٹم کی اپنی طرف الیکٹرون پیر کو کھینچنے کی صلاحیت کو الیکٹرون نیگٹیوٹی کہتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا موسیقی